موسیقی لار لارے لار لارے لار لارے لار لارے لار لارے اللہ نیوز لار نیوز ہے بھئی السلام علیکم ناظرین ویلکم تو یار آن شو بوجھو تو جیتو میں آپ کی ہوسٹ علینا حارون آج ہم ہیں امانہ مال میں جہاں پہ بہت زیادہ مستی ہونے والی ہے بہت زیادہ لوگوں سے ہم باتیں کرنے والے ہیں لہار نیوز ان کے لیے لائے ہے بہت سارے انام دل کھول کر تو ہم لوگوں سے جو ہے وہ باتیں کریں گے آپ کو جواب آئے یا نہ آئے ہم دیتے ہیں آپ کو انام الحمدللہ تو لوگوں سے جو ہے وہ چیزیں شیئر کریں گے اور ان کو لہار نیوز کی طرف سے انام دیں گے ان کا ٹالنٹ سکرین پر لے کر آئیں گے اور آپ کو پروگرام کے انڈ پر آج کا ٹالنٹ آف ڈا ڈے بھی بتائیں گے تو آئیں لوگوں سے باتش ہے اسلام نکو آپ کا نام مہویش سادیا کیا کرتے ہو راجرشن کر کے فریئے جو پہرے جوب کرتے ہو کیا جوب پہرے ایڈزائنر انجیر ایڈزائنر اوکے اچھا مجھے بتاؤ کہاں پہ بڑے آپ میں سینٹرل روپا کھولیج دونوں ہاں کبھی ایسا ہوا ہے کہ باتو والی لڑائی بہت ہوئی ہے کالیج میں آپ کی مارنے والی ہو مارا بھی ہوئے اچھا کبھی لڑکی ہو کبھی ایسا ہوا ہے کہ مار میں آپ کو بڑی مار پڑی ہو مجھے کبھی نہیں پڑی ہے اچھا سب آ کے سوری کرتے ہیں اچھا آپ مارتی ہو ہاں مار لیتی ہو کم مارا پہ کاغے کاغے اور کبھی ایسا ہوا کہ لڑائی شروع اور آپ بھاگ گئی ہو نہیں بھاگی کبھی نہیں ہو یعنی کہ چار بان لڑکیاں کٹھی آگی ہیں تو آپ کبھی نہیں بھاگی چار بان جاتے ہیں ایک ہی ہاتھی ایک کو بھورا کر کے چھوڑ دیتی اچھا اگر کبھی ایسا آپ اکیلی اور دست آجے تو کیا کر ہوگی لڑوگی یا بھاگ جوگی میں مو ہی نہیں لگو اگر وہ آکے ایسے ہٹ کر رہی ہیں نا اگر آپ اگر تو پان کر کے سب کو اپنی فرنڈز کو بھلا دوں گی اچھا تو بھاڑی میں کس چیز کو کم کرنے کے لیے آتی ہے کس چیز کو کم کرنے کے لیے آتی ہے نید کو کم کرنے کے لیے آتی ہے نید آتی ہے تو وہ آتی ہے بہت آتی تو پھر نید آتی ہے تکاوت کو تور کرنے کے لیے کیا شین آئیں گی گانا میں تنوں سب جھاوا کی نہ تیرے با جو لگ دا جی ہائے تُو کی جانے پیار میرا میں کرا انتظار تیرا تُو دل تُو یوں جان میری جان میری سنجھیاں سنجھیاں دل دیا گلیاں سنجھیاں میری اباواں آجا تیریاں خشبوں آنو لب دیا میری اصاواں جینا میرا ہائے مرنا میرا نال تیرے سیکر اعتبار میرا میں کرا دینوں پیار بڑا تُو دل تُو یوں جان میری جان میری جان میری جان میری واو دری ووووووو hope شخص رو شخص ووووش باور ناما چاہیے اس سے چیز آٹومیٹک لی اچھی لکش ہے آپ کا نام حلیمہ آپ بہنے ہو کس ریلیشن سے پپو کی بیٹی ہیں آج مول میں کیسے آنا ہوا سوال کرتی ہوں مجھے بتاؤ انسان کے ارابہ وہ دوسرا کون سا جاندار ہے جو دوسرے کی آنکھوں میں اپنی ریفلیکشن دیکھ سکتا ہے جاندار ہے جانور ہے جانور ہے سام ایزی کر دیا سام جانور ہے شیر ایلیفن وہ آم ہے ایتنا وہ جنگلوں میں نہیں ضروری نہیں پایا جائے آم ہے مرگی مرگی برڈ ہے جان میں رہ چار پہ روالا اینیمل ہے کتا ایزی کر دو انہی میں سے کوئی ایک ہے کتا ڈاغ کلاپ ان کر اپنے لئے آپ ہی کلاپ ان کریں کیا سنائیں گے شیر سامنے دیکھیں پیار پیار دن سے ہوتا ہے دھماوگ سے ہوتا ہے پیار دن سے ہوتا ہے اٹھاک چوانے دن سے ہوتا ہے پیار کیل کے پیار ملیojات کسی-کسی کے ساتھ ہوتا ہے یہ آپ کسی کے شیر ہے میں ہایی نہیں ہے خود کسیcé بھی نہیں ہے گری نائس بٹا لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لئے گئے ہم نے جو ہے وہ ایک بہت ڈیفرنٹ سی اچھی سی جو ہے وہ شائری سنی اور انہوں نے بولا یہ کسی شائر کی نہیں ہے یہ ان کی خود کی لکھی ہوئی ہے تو آپ اپنے نام کے ساتھ کوٹ کریں کہ یہ آپ نے لکھی ہے یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے پویٹری کی ہے پویٹری is one of the very difficult thing تو جب آپ کو یہ ایسا شائری لکھے تو اس کو ضرور اپنے نام کے ساتھ کوٹ کریں اسلام علیکم آپ کا نام ماسیف کیا کرتے ہو میری شاپ ہے یہاں کس چیز کی جولری اور بیکس کی ایک نورمل بیکس اچھا کتنے کا ہے آپ کی شاپ میں مینیمم 4,000 5,000 اسٹینج اور میکسیمم 28,000 اوکے ٹھیک ہے مکلے برینٹس کے ہیں مکلے برینٹس کے ہیں اوکے سوال کرتے ہیں ٹھیک ہے جی مجھے بتائیں ڈیموکریسی کس مرک نے مطارف کرائی تھی ہیں مڈا مشکل سوال کوشتیا اچھا چڑھا پھر ٹنگ ٹویسٹرٹ رہتی ہوں اور بولو جی جی بولو ابدول گول گپنگم تیز تیز بولو ابدول گول گپنگم ابدول گول گپنگم ابدول گول گپنگم ابدول گول گپنگم ابدول گول گکم کیا سنا ہوگی میں ایک ریسیبی شیئر کروں گا بار بی کیو کی یہ ریسیبی میرے دوست عبدالرمان کی ہے مار بی کیو کے لیے آپ پہلے ایک چھکن لیں تھوڑا سا ٹو کیجی فور کیجی اس کی مناسبت سے آپ اس کے ساتھ اس کو واش کریں اس کے بعد اس میں آپ اس کو میرینیٹ کریں گے ایک کلو چھکن ہے تو اس میں تقریباً ٹو فیفٹی گرام دہی ہوگا اس میں آپ مختلف آپ اس میں سپائسیز ایٹ کریں گے جس میں مسالہ جاتا ہے تکھا بوٹی مسالہ اس کے علاوہ آپ آدھا چھمچ حلدی ڈالیں گے اس میں اور تقریباً وان فورت اس میں نمک ڈالیں گے وان فورت اس میں بلیک پیپر ڈالیں گے اور اس کو اس کے بعد میرینیٹ کر کے اچھی طرح اس کو فریج میں رکھ دیں گے اور تقریباً اس کے تین گھنٹے بعد آپ بار بی کیو کر سکتے ہیں اور آپ کا ڈیلیشیز بار بی کیو ریڈی ہے واو میرا دوست ہے اب دور امانی اس کو کہتے ہیں وہ بناتا ہے بہر اچھا بناتا ہے بار بی کیو تو آپ کو ایک جیٹ ریسپی کیسے بتا یہ ایکشلی میں نے اسی سے پوچھی دی کیونکہ کبھی گیٹو گیتر ہوتا ہے ہم سب کا تو اس میں سپیشلی اس کو اس وجہ سے بلایا جاتا ہے کیونکہ وہ بار بی کیو بہر اچھا بناتا ہے ورنہ اس کو نہ بلائیں نہیں بیسے ہی یہ کہہ سکتے ہیں لہار نیوز کی طرف سے آپ کے لئے گئے thank you you're welcome جی بڑا مزایا ہم نے ان سے بات کی انہوں نے جو ہے وہ ریسپی بتائی دی ہمیں بار بی کیو کی اور وہ بڑی اچھی تھی بار بی کیو کی ریسپی ان کے دوست جو ہے وہ بار بی کیو بناتے ہیں sorry میرے رموں میں جو ہے وہ توفی ہے تو اگر آپ کو صحیح سنائی نہ دی رہا ہو تو مہدرت ہے بڑا مزا رہا ہے لوگ بہت سارے یہاں پہ کوشش کریں گے کہ تمام لوگوں سے باتیں کریں تو آئیں لوگوں سے باتیں کرتے ہیں السلام علیکم السلام کیا نام ہے بیس اس نومان آپ کا نام نومان سلیم بی بی کا نام بی بی کا نام جزا نومان آپ کیا اگرتی ہیں خاوز وائف آپ کیا اگرتی ہیں میں فینس ٹو وی این وی ہوں پرائیویٹ کمپنی کے وی نائس آپ پہلے پروگرام میں آ چکی ہیں سوگے شادی کا دو سال دو سال ہونے والے ماشاءاللہ ان کی کوئی بہت اچھی عادت بتائیں تقریباً ساری عادتیں اچھی ہیں ورکی رنگ ہے کافی ہر چھوٹی چھوٹی چیز کا خیال رکھتی ہیں سب سے اچھی چیز یہ ہے اور بری عادت بری چھوٹی چیز بات پہ رونے لگ جاتی ہیں چلیں آپ بھی ان کی اچھی اور بری بتائیں اچھی عادت لونگ اور کی رنگ ہے اور بری عادت میرے عادت کی آل کوئی ہے اسی نیسی گوستا جلدی ہے چلنجی سوال کرنا ٹھیک ہے مجھے بتائیں ڈیموکریسی کس مولک نے متعارف کروائی تھی پاکستان نے پاکستان نے نہیں ہوسکی امرکا نے نائی آئیڈیا نی ریسی بی چپلی کباب چکن چپل کباب کی ریسی پی جو ہے وہ شیئر کرتی ہوں چکن کا کیمہ لیں اس میں جو ہے وہ پیاز چوب کر کے ڈالیں ادرک لیسن کا پیسٹ ڈالیں اس کے بعد ٹاماتر جو ہے وہ ایک ڈالیں اس کے بعد جو ہے اس میں پیساوان آردانہ ڈالیں بیچ چین اور نمک جو ہے ہسوے زائکا اور لیمو کا راس ڈال دیں اس کے بعد جو ہے اس کو مطلب جو ہے تھوڑی در کے لیے فریج میں رکھ دیں فریج میں رکھنے کے بعد جو ہے ایک ڈیر گھنٹے کے بعد جو ہے اس کے نکال کے اس کے کباب بنا کے فرائی کر لیں بہت مزی کے کباب بہت اچھا آپ گے شیئر کریں میں میسیج دینا چاہوں گا کیونکہ میں خود فائنس ڈوین میں ہوں ایک آنٹ سے ریلیٹڈ ہوں تو میں سب کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنا ایک منتھلی بجٹ ضرور بنائیں کیونکہ سپیشلی بچے ہیں جن کے آگے کافی ضرور پڑتی ہے اور لائف میں جو حالات ہیں سب چیزیں اتنی مہنگی ہیں اور ایجوکیشن اتنی مہنگی ہے تو آپ اپنا بجٹ ضرور مینٹین کریں ویڈی نائس لہار نیوز کی طرف سے آپ کے لے کے یہ گاڑی کہاں سلی ہے تینکیو یہ کہاں سلی ہے چی ہے جی بڑا بزایا اور بڑی نائس فاملی تھی اور بچے کی جو گاڑی تھی وہ ہندر سے چلائی جاتی تھی اصل میں یہ دھوکہ ہے اصل میں لگے گا اس کو کہ وہ ڈرائیف کا ریٹ چل وہ بڑا اچھا ڈرائیفر بن گیا لیکن پیچھے سے جو ہے اس کی ہینڈل جو ہے وہ اس کے ماباب کے ہاتھ میں ہوگا سیم ایڈیز جیتے ہماری لائفت ہے ہمیں لگتا ہی ہم یہ کر رہے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں مگر اصل میں ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہر چیز کی ہماری دوری جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں وہ جیسے چاہے کرتا ہے اور ہوتا ہے کسی آپ سے بات کر دیں اسلام علیکم جی وانسلام آپ کا نام جی مہم رضا عباس رضا میڈیکل میو میں ویری نائس رضا کا کیا مطلب ہے رضا کا مطلب ہوتا ہے رضا کے لحاظ سے ہوگا رضا کے لحاظ سے مطلب اوکے کس سے رکھا تھا یہ رکھا تھا ابو نے رکھا تھا میرے کس سے زیادہ ٹیچ ہو ابو کے ساتھ بھی اور ماما کے ساتھ بھی دونوں کے ساتھ ابو لیکن اب ہے نہیں ابو کی ٹیچ ہوگی ہے آپ کو جنت میں جگہتا کریں چلے جی سوال کریں ٹھیک ہے جی آپ سوال کریں مجھے بتائیں دنیا کا سب سے بڑا ڈیم کس ملک میں ہے ڈیم اس کا ایڈیا نہیں ہے کوئی کوئی نہ سنا دیتا ہوں تاجدار حرم ہو نگاہ کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دن بھی سور جائیں گے ہامیے بے قسام کیا کہے گا جہاں ہامیے بے قسام کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے تاجدار حرم بہری بہری نائس ماشااللہ اچھا مجھے بتاؤ یونیورسٹری لیول پہ ہو ہاں جی کیا ہرڈل آتی ہیں بیگا سٹوڈنٹ بیگا سٹوڈنٹ بس کوئی اتنی پرائیوٹ میں ہوتاو آپ کو مطلب کوئی مطلب میں اپنی باگر ہو تو مجھے تو کوئی اتنی خاص ہرڈلس نہیں ہیں مطلب میں اپنی جگڑے ہوئے کبھی کسی پہ نہیں میرا اس طرح کا مزاج نہیں ہے تو اس لئے مجھے کوئی اشیوز نہیں ہیں ویسے لوگوں کو ہوتے ہوں گے جن لوگوں کا مطلب مطلب گورنمنٹ میورسٹیز میں گورنمنٹ میں لوگوں کے جن لوگ کی اس طرح کی مسائل ہوتے ہیں ان لوگ کی اشیوز ہوتے ہیں مطلب تفسات وغیرہ اس طرح کی چیزیں لیکن میرا اس طرح کا مزاج نہیں ہے کام قائلت سا میں ہوں مرین آئیس لہارڈ نیوز کی طرح سے آپ کے لئے گئے شریف صاحب بچا تھا ہمارے ساتھ اس نے بہت جو اچھا ہے وہ تاجدار حرم سنایا اور جی اس کا جو بات کی وہ بلکل صحیح تھی کہ وہ ان چیزوں میں ہی نہیں ہے نا اس کا دھیان ہی نہیں ہے لڑائی جھگڑوں میں اس لیے جو ہے اس کو جو ہے وہ اتنی ہرڈل پیش نہیں آئی جن لوگوں میں زیادہ جن کی عادت ہوتی ہے لڑنے جھگڑنے کی موسٹی پرابلمس بھی جو ہیں وہ انہی کے ساتھ پریش آتی ہیں تو بچوں جو ہے لڑائی جھگڑوں سے دور ہو کسی آر سے آپ جاتے ہیں آج سامرے کام والکم السلام کیا نام ہے سجاد علی کیا کرتے ہو میں نے انٹر کیا گرافک ڈیزائنگ کر رہا ہوں اوکے مجھے بتاؤ گرم پانی زیادہ جلدی فریز ہوتا ہے یا تھنڈا پانی تھنڈا پانی تو آرہیڈی فریز ہوتا ہے گرم پانی شاید آنسر لڑائیڈ گروب نے لیے لوجک صحیح نہیں تھا آپ کا لیکن آنسر صحیح تھا گرم پانی اور اگر تھنڈے پانی کا آپ فریزر میں رکھو گے تو گرم جلدی فریز ہو جائے یعنی کہ برب بن جائے جی اوکے تھنڈا دیر سے برب بنے گا اوکے کیا سنائیں گے میں نات سناؤں گا ان کا سانی کوئی خالق نے سنایا ہی نہیں ان کا سانی کوئی خالق نے بنایا ہی نہیں اے سب مصر بنایا ہے کہ سایا ہی نہیں ان کا سانی جب نبی عشق پہ پہنچے تو ملائک بولے جب نبی عشق پہ پہنچے تو ملائک بولے یہ شرف اور کسی نے کبھی پایا ہی نہیں ان کا سانی لہار نیوز کے دل سے آپ کے لئے گفت آج ہم مجھے بتاؤ کیا پڑھ میں انٹرل بھی ایف اے کر رہا ہوں اس کو ایزیلی پکڑ رہا ہوں ایف اے کر 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 رہا ہوں دیر سے کیوں کیا بس با میٹری کے بعد میں سٹیپ انٹیٹیوٹ سے گرافیک ڈیاننگ کے کورس میں آگا تھا اچھا لڑنے جھگڑنے والے ہو یا چپ چپ ہو دو نہیں کبھی ایسا ہوئے کہ بہت مار پڑی ہو لڑائی میں مار پڑی نہیں مار مار ہی ہے یہ تو نہیں ہے ایسا ہی نے کٹس لگے بس وہ اسی وجہ سے ہوں گیا ہمیشہ مار رہا ہے کبھی نہیں مار پڑی پھر جب لڑ رہے ہوں پھر پڑتی بھی تو ہے کبھی ایسا ہوئے کہ لڑائی شروع اور تم نے دور لگا دیا نہیں ایسا کبھی نہیں ہوئے چاہے وہ زیادہ ہو ایناٹ نہیں کبھی نہیں تو ایزی نہیں ہے باغ جاؤ نہیں ایزی تو ہے لیکن وہ مردانگی مردانگی نہیں پھل جاتی کسی کو کیا پتا تم باغ گئے اس کے بعد لیکن اگر کوئی دیکھ رہا ہوگا تو پھر وہاں پہ تو بندے کی انسلٹ ہوگی جو دیکھ رہا راستے میں وہ چلا گیا گا نہیں ایسا کہ اگر تمہارے سے کسی کو زیادہ نقصان پہنچے اللہ معاف کرے کہتے ہیں نا اگر زیادہ سر پہ بھاری چوڑ لگ جائے جانی نقصان بھی ہو سکتے ہیں باغ جائے کرو نہیں باغ نا نہیں مردانگی باغ نی میں نہیں ہے باغ جائے کرو مگر وہ باغنے کو تیار ہی نہیں ہے ایس کے لڑوں گے چار وہ لگائیں گے چار تم لگاؤ گے ماملا بڑھے گا تو دوڑ لگا تو جی ناظرین ٹائم ہو گیا ہے ایک شورٹ بریک کا سلسے بریک